سبسکرائب کیجئے سٹار گرو یوٹیوب چینل کو دوستو اس گھنٹے والے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا ایک دم دھماکے دار ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے انشٹول کر رکھا ہے انڈریڈ میلین لوگوں نے پسند کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اچھا اپلیکیشن ہے اور دوستو اس اپلیکیشن میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سے آپ فوٹو کو کلک کرتے ہی ہاتھ و ہاتھ اس میں آپ کو من پسند کی ایڈیٹنگ کا اپسن بھی مل جاتا ہے اس سے آپ ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہو تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے پلیسٹور پر جاننا پڑے گا اور پلیسٹور پر جاننے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹوٹ میں لکھنا ہے سویٹ سیلفی سویٹ سیلفی جیسے اس سویٹ سیلفی لکھیں گے تو نیچے آ جائے گا یہ سویٹ سیلفی تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو دوستو اس طرح کا آئیکن والا ایک اپلیکیشن آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو اس کو اپنے موبائل میں انشٹول کرنا ہے میرے پاس یہ already install ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 100 million اس کے downloaded ہے 4.630 اس کی ریٹنگ ہے تو بہتی کمال کا اور مجھے دار اپلیکیشن ہے photo click کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو آپ اپنے پرانے کیمرے سے photo لے لے لیکن بور سے ہو گئے ہوں گے تو آپ اس نئے کیمرے سے photo click کیجئے اور آپ اس کا difference دیکھئے ٹھیک ہے دوستو تو میں اس کو open کرتا ہوں دوستو جیسے آپ اس کو open کریں گے تو کچھ اس طرح کا interface ملے گا دوستو یہاں پر آپ کو بہت سارے option مل جائیں گے edit کا مل جائے گا college کا مل جائے گا یا stylist کا مل جائے گا مگر ہم کو یہاں پر ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے ہم بات کرنے والے ہیں camera کے بارے میں تو آپ کو click کرنا ہے camera پر ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ camera پر click کریں گے تو آپ کا جو front camera ہے وہ open automatic ہو جائے گا اب اگر آپ چاہیں کہ front camera سے selfie لینی ہے تو آپ یہاں سے اپنی selfie بھی click کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ back camera سے کسی کو کھڑا کر کے آپ پر photo click کرنا چاہے تو آپ کو یہاں پر option مل جاتا ہے back کا آپ کو rotate کا تو یہاں سے آپ click کر دیجئے اور آپ کا جو back camera ہے وہ own ہو جائے گا اب دوستو یہاں سے آپ کسی کو بھی سامنے کھڑا کر کے اور آپ photo click کر سکتے ہیں اس لئے میں میری سامنے کھڑا کر کے اور میں یہاں سے ایک photo click کر کے آپ کو دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو جیسے آپ click کریں گے تو بہت خوبصورت اچھی photo آپ کے سامنے جائے گی یہ میں room کے اندر کی photo لے رہا ہوں اس وجہ سے آپ کو تھوڑا یہاں پر direct مل سکتا ہے مگر آپ پہ بہار اگر آپ بلیں گے تو آپ کو اچھی photo یہاں پر click کر سکتے ہوگی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر okay کر دینا ہے جیسے okay کریں گے دوستو تو کچھ اس طرح کا interface آئے گا یہاں پر آپ کو بھی اس میں ملے گا editing اب اگر آپ اپنی photo سے خوش نہیں ہے اگر آپ اس میں editing کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے edit پر option کے click کیجئے اس کے بعد دوستو یہاں پر نیچے آپ کو بہت سارے option مل جائیں گے یہاں پر auto click کر ہوگے تو یہ automatic آپ کی یہ photo ہے وہ صحیح کر دے گا اگر آپ کو یہاں سے اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو یہاں پر آپ sticker پر آپ یہاں سے frame رکھ سکتے ہیں sticker رکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھے sticker آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں selfie کے لیے یا آپ کی photo edit کے لیے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے background کو change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر brightness کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ screen tone کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یعنی بہت کچھ آپ کو edit کرنے کے لیے یہاں پر option مل جائیں گے آپ ایک ایک کر کے use کروگے تو آپ کو پتہ دے گا کہ کونسا option ہے وہ کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ یہاں سے آپ brightness بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ اپنے photo save کرنا چاہے تو آپ کو یہاں پہ اوپر save کا option مل جائے گا آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو آپ کی photo ہے وہ گیلدی میں automatic save ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ photo کو آسادی سے click کر سکتے ہو ویترین اور مست photo اور اس کے بعد میں آپ اس کو edit بھی آسادی سے کر سکتے ہو چلیے میں میری گیلدی سے اس photo کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے ابھی ابھی click کی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے photo بنے گی اب اس میں ایک کمی ہے کہ یہاں پہ یہ اس کا watermark آ رہا ہے اگر آپ یہ watermark نہیں چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک settings ہے تو میں اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ اس watermark کو آپ کو کس طریقے سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے لئے آپ پھر سے آپ کو اپنے جو application ہے اس میں جانا ہے اور اس میں جانا کے بعد میں آپ کو camera camera میں آپ کو نیچے یہاں پہ ایک settings option ملے گا اس پہ جانا ہے اور اس کے بعد میں نیچے آپ کو یہاں پہ ایک watermark ملے گا watermark پہ جیسے جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی watermark کی use بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہے تو آپ کو یہاں پہ cross کا نسان ملے گا اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کا مدلہ watermark آپ کے جو photo ہوگی اس میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے آپ watermark کو بھی remove کر سکتے ہیں اب دوستو میں ایک photo کو اور آپ کو یہاں پہ لے کے اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھئے کس طریقے سے اس میں watermark ہٹ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں میری camera کو open کرتا ہوں جیسے camera کو open کیا میں نے اس کو بعد میں میں نے جو back camera اس کو on کر لیا اور اسی طریقے سے میں نے سامنے واپس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں نے photo click کر لیا ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی watermark نہیں آرہا ہے یعنی آپ سٹنگ میں جا کر watermark کو remove کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ ok کرنا ہے ok کرنے کے بعد میں editing آپ اگر چاہیں تو edit کر سکتے ہیں اور edit کرنے کے بعد میں اسی طریقے سے آپ کو اوپر save option ملے گا اس میں جا کے آپ اور photo کو save week کر سکتے ہو تو دوستو یہ بہت ہی اچھا اور must application ہے اس سے آپ اپنے photo کو خوبصورت بنا سکتے ہو تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو like button پہ کلک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت ڈکس 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 ڈکس